بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سکزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سرمبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے تھے اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کس طرح میرا قصور معاف ہو جائے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا تین سو برس ایسے روئے کہ آنسوں سے نیریں بہ گئی تمام چرنٹ پرنٹ وہ پانی پی کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ کیا اندہ اور مٹھا پانی ہے آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے ہائے افسوس میرا قصور میرے قصور پر جانور بھی ہستے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا اے آدم علیہ السلام یہ جانور سچ کہتے ہیں جو بندہ نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسوں شید سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں یہ کتاب کا حوال ہے نیچے کتاب کا نام تو دوستو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب غلطی ہو جائے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں آنسوں بہائیں گڑ گڑا کر مافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے جیسے آج کل پوری دنیا میں وبا آئی ہے اگر ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی طرح رو کر اللہ سے مافی مانگیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماف کرنے والا ہے اور اس وبا کو بھی ختم کرنے والا ہے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ آپ دوست آگے اس میسیج کو پنچائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے مافی مانگا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس وبا سے پوری دنیا کو بچائیں اس میسیج کو آپ نے آگے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو